بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو میر چینل ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہیلپ فل میٹیریل ایکسیس ہو سکے تو اس سلسلے میں میں پاکستان سٹیڈیز جیونیورسٹی آف سرگوڈا کے پاس پیپر اپلوڈ کر رہا ہوں پچھلے تین پیپر میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں پاکستان اینڈ کرنٹ افیرز سے ریلیٹڈ پاس پیپر جو ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں وہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس میں اپجیکٹیو پارٹ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتوں جو کہ کمپلسری ہوتے ہیں اور اس کے ٹین پارٹس ہوتے ہیں یو ایس اے کس کا مخفف ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یو کے کس کا مخفف ہے یونائٹڈ کنگنم سی پیک کس کا مخفف ہے چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور آپ کو پتہ ہوگا وارس اپیکٹ یہ نائٹین فیفٹی فور میں ہوا تھا اور سی ٹی بی ٹی اس کو کہتے ہیں کمپریہنسیو ٹریٹی آف نیکلر ٹیسٹ بین ٹریٹی اور ڈیورنٹ لائن یہ پاکستان افغانستان کا بارڈر ہے ٹوینٹی سکس فورٹی کلومیٹر ایلو سی کس کا مخفف ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کی جو بارڈر لائن ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے ورکنگ باؤنڈری لائن آف ایکچول کنٹرول اور لائن آف کنٹرول شملہ موائدہ یہ 1971 پاک بارڈر جنگ کے بعد پاکستان اور انڈیا کی درمیان قیدیوں کی تباتلے کے لیے ہوا تھا تاشکند ایلامیاں اسی طرح نائٹین سکٹی فائف کی جنگ کے بعد تاشکند کا ایلامیاں ہوا تھا جس کے تحت دونوں فوجیں اپنے اپنے پوزیشنز پر واپس چلے جائیں گی سلامتی کونسل یہ 1948 میں اس کا جو ہے قیام وجود میں ہے اس کے علاوہ جو لانگ کسٹن تھے وہ آپ کے سامنے میں شو کر رہوں 1947 سے 65 کے دوران پاک روس تعلقات کے بارے میں تفصیل سے نوٹ لکھیں مسئلہ فلسطین کے تاریخی پسمنظر پر بیس کریں ایکو ایکانومک کوپریشن اورگنیزیشن جو پاکستان ترکی اور ایران کے درمیان ایک تنظیم ہے اس پر جامعہ نوٹ لکھیں پاک سعودی عرب تعلقات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں پاک چین تعلقات پر ایک جامعہ نوٹ لکھیں مندر جرزیل پر نوٹ لکھیں OSE Organization of Islamic Countries PLO Palestine Liberation Organization تو ہوفولی آپ کو یہ مٹیریل ہیلپفل رہے گا آپ کے لئے پلیز سبسکرائب میرے چینل اور شیئر دس ویڈیو ہے